موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المفصلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ الصلاة والسلام علیك يا رب العالمین وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ وعلى آلک واصحابك يا رب العالمین نویت سنت ال احتکاف صلاة والسلام علیك يا رب العالمین رب العالمین صلاة والسلام علیك صلاة والسلام علیك صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك صلاة والسلام علیك صلاة والسلام علیك basic credent of faith and iman to love Allah عز و جل and to love his beloved Nabi صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم indeed the love of the Habib of Allah عز و جل the beloved of Allah عز و جل is the foundation of our faith as رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has declared himself this حديث مبارکہ is in صحیح البخاری and in صحیح المسلم سيدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ reports رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has said لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعین none none of you would be a believer till you love me more than your children more than your parents and more than every other person in this universe and this سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرو اب یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ ہمارے آقاد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ فونڈر آف اسلام ہیں جو کہ بانیہ اسلام ہیں انہوں نے خود کرما دیا کسی مفتی کا فتحہ ہوتا کسی عالم کی غائے ہوتی تو اس کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ کرے گا تو اس کا تو ایمان ہی چلا جائے گا جو سرکار بعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور وہ صحیح طریقے تک ہم پر پہنچ گیا اس پر ایمان لانا ضروری اس حدیث is in صحیح بخاری and in صحیح مسلم which is of course the most authentic source of islamic knowledge after قرآن is the بخاری and then المسلم اب اس فرمان کو سننے کے بعد ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں محبت نہیں کرتا ہوں تو وہ گویا کہ اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے the one who says i don't love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he's announcing his کفر تو یہ اب سب کی مجبوری ہو گئی کہ سب یہ کہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن کیا صرف دعویٰ قبولیت کی کافی ہوتا ہے یا دعویٰ دلیل سے ثابت بھی کرنا بڑتا ہے تو یہ صرف شریعت کا ہی نہیں بلکہ ہر کلچر ہر تحذیب کا یہ فیصلہ ہے بلکہ ہر قانون ہر کوٹ صرف کسی کے دعویٰ کو نہیں مانتی وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کی دلیل نہ ہوں تب ظاہر ہے ہر شخص کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ دعویٰ جو ہے تو اس کی دلیل سب کو دینی ہوگی اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں we follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم this is our proof for the claim that we made earlier that we love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ following اطاعت کرنا محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے تو ہم سنتیں اپناتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم داڑیاں رکھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں تو لہٰذا ہم عاشق ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں ہم سچے ہیں تو اگر اس دعوے کو ہم ایسے ہی قبول کر لیں کہ صرف اطاعت follow کرنا یہ اس دعوے کی دلیل ہے تو پھر سارے کے سارے منافق سچے عاشق کے رسول ثابت ہو جائیں گے کیونکہ منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ داریاں بھی رکھتے تھے سنتیں بھی اپناتے تھے مسجدوں میں بھی آتے تھے جماعتوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے تو ظاہر جو اطاعت ہوتی ہے وہ ان میں نظر آتی تھی تو کیا صرف اطاعت نے انہیں بچایا کیا صرف اطاعت کرنے نہیں یہ ثابت کر بیا کہ وہ سچے ہیں نہیں بلکہ ایک ایک کو اس کا نام لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکال دیا اخرج یا فلان انت منافق اے فلانے مسجد سے نکل جا تو منافق ہے اور اس دن انہیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ جب وہ مسجد سے نکالے گئے تو اس دن اتفاق سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیر سے مسجد میں آئے تو منافق یہ سوچ رہے تھے کہ سب نے دیکھ لیا لیکن عمر نے نہیں دیکھا تو چلو ایک بندے کے سامنے تو ہماری ذلت نہیں ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ کیا جمعہ ختم ہو گیا لوگ نکل رہے ہیں تو جب قریب آئے پتا چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد سے نکال دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی تدمیر دیکھئے کہ یہ منافق سمجھ رہے تھے کہ ایک بندے نے نہیں دیکھ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی دکھا دیا کہ یہ ظلیل کر کے مسجد سے نکال دیے گئے ہیں تو ان کی اطاعت ان کی محبت ثابت نہ کر سکی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا میعار کچھ اور ہے اور میعار محبت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو شرعا اور عقلا درست ہو کہ جس کو شریعت بھی مانیں کہ یہ صحیح میعار ہے اور عقل بھی مانیں کہ یہ صحیح میعار ہے تو وہ میعار بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اطاعت فرما دی ہیں حدیث پاک میں ہے سرکار والم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان فرما کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا کر دے گی اور بہرہ کر دے گی مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز سے محبت ہو جائے تو تمہاری آنکھیں اس کا عیب دیکھنے سے اندھی ہو جائیں گے اور تمہارے کان اس کا عیب سننے سے بہرے ہو جائیں گے یہ محبت کی علامت تو اس میعار پر اب ہم نے ہر ایک اس شخص کو پرکھنا ہوگا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اگر اس کی آنکھ عیب ڈھونڈتی ہے اور پھر وہ دعویٰ محبت کرتا ہے تو آپ خود سمت جائیں کہ وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے اگر اس کی کان عیب سنتے ہیں اور وہ دعویٰ محبت کرتا ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کیونکہ محبت کرنے والے کی آنکھ محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہوتی ہے اور محبوب کا عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہوتے ہیں تو محبت کرنے والے کا یہی میعار ہوتا ہے کہ اگرچہ عیب ہو بھی تو اس کو عیب نظر نہیں آتا تو جو ایسے محبوب میں عیب ڈھونڈتا ہے کہ جس میں عیب ہے ہی نہیں تو وہ عشق رسول کیسے ہو سکتا ہے تو یہ میعار جو ہے تو یہ قائم ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے اطاعت والا جو پہلو تھا اس کو محبت کا میعار نہیں بنایا تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانا کیا داری رکھنا کیا امام سجانا کیا ذلفے رکھنا کیا نمازیں پڑھنا کیا درود پاک پڑھنا یہ سب عبادتیں کرنا زکاة دینا خیرات دینا کیا یہ محبت کی علامت نہیں ہے تو اگر کوئی یہ سوال پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ محبت کی علامتیں ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان محبوب کی محبت میں اتنا جہرہ چلا جائے کہ وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کرے وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ داڑی رکھ وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ امامہ شریف پہن وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ نمازیں پڑھ کیونکہ اس میں تیرے محبوب کی آنکھوں کی تھندک ہیں مختلف علیہ السامی بھائیو ہم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے وہ اتباہ کرتے تھے اور اتباہ اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی طرف سے حکم ملے یا نہ ملے عاشق اور محب دیکھتا ہے کہ میرا محبوب یہ کر رہا ہے اس لئے میں بھی کروں گا سومے مثال اس کی بہترین مثال ہے کہ جب سرکاری والم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے شروع کیے کہ جس میں نہ سہری ہوتی تھی نہ اشتاری ہوتی تھی کل کل دن گزر گئے سرکار روزے رکھ رہے ہیں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ میرے آقا ہمارے محبوب روزے رکھ رہے ہیں وصال کے نہ سہری نہ افتاری حالانکہ سرکار نے حکم نہیں فرمایا نہ سرکار نے کسی کو مشورہ دیا کہ ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں انہوں نے بھی وہ کرنا شروع کر دیا عشق تھا نا محبت تھی محبوب کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کرے تب ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد حالت غیر ہو گئی اگر کوئی سہری افتاری نہیں کرے گا تو کتنے میں چل بائے گا تو تھوڑے دنوں کے بعد کمزوریاں ظاہر ہونے لگیں رنگ پیلے پڑ گئے سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں ایسے کیوں ہو گئے ہو یہ کمزوری کیوں ہے انہوں نے کہا حضور آپ کو دیکھا ہے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں نہ افتاری کرتے ہیں نہ سہری کرتے ہیں تو آپ کو کرتے ہیں وہ دیکھا تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا فرمایا ایوکن مثلی who amongst you is like me تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے اب کوئی صحابی رسول اگر یہ عقیدہ رکھتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں تو وہ کھڑا ہو جاتا تو کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی طرح لیکن سب خاموش کیونکہ وہ جانتے تھے ہم آقا کی طرح ہے ہی نہیں آقا تو بہمثل ہے آقا تو بہمثال ہے ان کی طرح ہم کیسے ہو سکتے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو بے ربی ہوا یتعیمونی ویسقینی میں اپنی رات اپنے رب کے یہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے لیکن جو مسئلہ جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا جو مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کی ادا یہ تھی کہ وہ حضور کی محبت میں حضور کی اطاعت کرتے تھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک درخت کے نیچے سے جھک کر گزرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ سرکارِ جولم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا قل اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت اور یہ بھی بڑا عجیب مدنی پھول ہے کہ بہت سارے اپنے احکام بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے اپنی بات بھی قل کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے موں سے سنتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے قرآنِ کریم میں تو کس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہلوارا قل اے حبیب آپ فرما دیجئے کن سے امتیوں سے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بعض لوگ ایسے تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہودیوں میں سے ایسے تھے کعب بن اشرف ایک یہودی کا نام ہے وہ اور اس کے ساتھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ آئے کریمہ نازل ہو گئی کہ آئے حبیب ان احمقوں سے فرما دیجئے کہ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو پھر میری اتباہ کرو میرے پیسے چلو پھر مجھے فالو کرو اور اگر یہ کر لوگے تو پھر معاملہ اُلٹ ہو جائے گا کیسے اُلٹ ہوگا پھر تمہیں یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر حالت یہ ہوگی کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اللہ تم سے کیوں محبت کرنے لگ جائے گا کیونکہ تم نے اللہ کے محبوب کی عداؤں کو اپنا لیا تم نے اللہ کے محبوب کی نقالی شروع کر دی تم نے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنا لیا اس لئے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور یہ بات عقل بھی مانتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور اسے کوئی اپنے محبوب کے جیسا نظر آئے تو وہ اس سے بھی محبت کرتا اگر اس کی کوئی ادا اس کے محبوب کی طرح ہو تو بھی بھلی لگتی ہے تو اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے تو جہاں کہیں اس کو اپنے محبوب کی آدائیں نظر آئیں گی اس بندے سے بھی اللہ تعالی محبت فرمائے گا تو یہی فرمایا کہ تم اتباہ کر لو حضور کی اطاعت کر لو پھر تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی اور یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ معاملہ اُلٹ ہو جائے گا اللہ فرمائے گا کہ اللہ تم سے محبت کرتا پیاروں نیچے سامی بھائیو شہد یہ سوال بودہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی محبت کی بات کیوں نہیں کرتے آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی بنیاد نہیں ہے یہ وسوسہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ وسوسہ آئے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گا تو میچے اور اسلامی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی بنیاد ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے کیسے بھائی محبت تو آپ اسی چیز سے کر پاؤ گے نا جس کا حسن دیکھ پاؤ گے تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کا حسن دیکھ سکتے ہیں محبت کا مرکز حسن ہوتا ہے ہم چیزوں سے محبت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں ان میں حسن نظر آتا ہے اگر ہمیں حسن نظر نہ آئے اگر قباہت نظر آئے اگر اس میں اگلی نس نظر آئے تو ہم کیا کسی چیز سے محبت کریں گے نہیں ہمیں کوئی چیز بھلی لگے گی تو ہمیں محبت ہوگی تو محبت کا مرکز اور محبت کا سینٹر ہمیشہ خوبصورتی ہوتی ہے ہمیشہ حسن ہوتا ہے تو ہم رب تعالیٰ سے محبت تو کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اس کی صفت ہے اللہ الجمیل وحب الجمال اللہ خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے لیکن ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھ نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اس کا حسن لا محدود ہے اور ہماری آنکھیں محدود ہیں تو محدود لا محدود کو کیسے دیکھ پائے ممکنی نہیں ہے تو جب ہم اس کا حسن دیکھ نہیں پاتے تو اس سے محبت کیسے کریں تو یہ ہماری کمزوری ہے ہماری مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو ہماری مجبوری کو جانتا ہے اور محبت کیے بغیر ہم ایمان لا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو یوں دور فرما دیا کہ اپنے حسن کے جلوے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے ظاہر فرما دی ہے یہ جو پھولوں میں تم کو خوبصورتی نظر آتی ہے یہ کس کی خوبصورتی ہے آپ کو جو ستاروں میں سیاروں میں چاند و سورج کی حسنیوں میں یہ خوبصورتیاں نظر آتی ہیں یہ رب تعالیٰ کی حسن کے جلوے ہیں یہ خوبصورت سینرییاں جو آپ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں یہ آپ کے دل کو بھاتی ہیں اور آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں یہ کس کی خوبصورتیاں ہیں یہ رب تعالیٰ کی خوبصورتیاں کے جلوے ہیں لیکن یہ سارے جزوئی ہیں رب تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے کلی حسن کو اپنے محبوب کی ذات سے ظاہر فرما دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما من رآانی فقد رہ الحق جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا تو جب ہم نے وہ حسن دیکھ کر سرکار کی ذات سے محبت کرنا شروع کر دی تو وہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور وہ محبت اللہ رب العزت کی محبت بھی ہے تو سرکار کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے تو جب بندہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ گہرا چلا جاتا ہے اور اس کو عشق کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور عشق کے الہی بھی نصیب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سچے مسلمان کو عشقِ رسول کہہ کر بلایا جاتا ہے تو یہ عشقِ رسول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق بھی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جو ہے یہ رب تعالیٰ سے محبت کرنے والا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے لئے یہ ممکن بنا دیا کہ ہم اللہ رب العزت کے حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دیکھیں اور اپنے رب سے محبت کریں اب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے توڑ سکتا ہے کوئی دعویٰ محبت کریں اور سرکار سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہ ہو تو سرکار دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام سا شخص سمجھے تو سرکار دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت دینی چاہیے ایک مومن کو ایک مسلمان کو ایک عاشق کو وہ نہ دے اور پھر دعویٰ محبت بھی کرے تو وہ دعویٰ محبت کا بھی سچا نہیں ہو سکتا تو یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بندے کے دل میں ہو اور وہ سرکار کی سنتیں نہ بنائیں سرکار کے فرامین پہ عمل نہ کریں سرکار کے بتاہ ہوئے رستے پہ نہ چلے تو وہ کتنا بدقسمت ہے وہ بڑا محروم ہے تو مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس دولت ایمان کے ساتھ اس نعمت ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اس نعمت کو بھی حاصل کرے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک کامل مومن بنتا ہے اور کامل مومن تب ہی بنے گا کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دیئے قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں جنتوں کے وعدے ہیں وہاں پر یہی ارشاد ہوا ہے اللَّذِينَ آبَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے جنتیں تو صرف اتنا نہیں فرما دیا کہ جو ایمان لائے بس بلکہ عمل الصالحات عملِ صحلے کی شرط ساتھ لگا دی تو ایمان بھی لاؤ عقیدے بھی درست رکھو حضور سے محبت بھی کرو اور حضور کی محبت میں بھی کر حضور کی سنتیں بھی ادا کرو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے جنت بھی تمہاری ہے تو یہ نسخہ ہم کو قرآن نے دے دیا یہ نسخہ ہم کو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا صالحین نے علماء نے بزرگوں نے عمل کر کے ہم کو دکھا دیا کہ اگر رب تعالیٰ کی نعمتیں لوٹنی ہیں اور اس کی جنت حاصل کرنی ہے تو اپنے حقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے عمال کی بھی فکر کرو بعمل مسلمان بن جاؤ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہا بیٹی قیامت کے روز جب لوگ عمل لے کے آرہے ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ تم نصب لے کے آؤ نصب وہ رشتہ ہے نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف وہی نصب لے کے آؤ میں چاہتا ہوں عمل کرو میری بیٹی عمل کرو عمل کرو سرکار نے تاقیداً بار بار فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو کہ اس کی بارگاہ میں عمل کا سوال ہوگا تم نے عمل کیا کیا حالانکہ وہ خاتون جنت ہے قطعی جنتی کہ سرکار نے فرما دیا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو جب وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو جنتی تو ہوئی نہ کوئی جنت کی عورتوں کا سردار کوئی خاتون کیسے بن سکتی اگر وہ خود جنت منا جاتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں خود جنتی ہیں اس لئے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو ان کا جنتی منابی قطعی ہے وہ کیسے کیسی عظیم ذات تھیں کیسی عظیم شخصیت کہ وہ سرکار کے نواسیں حضرت علی المرتضی شہر خدا کی بیٹے حضرت بیبی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں کیسی نسبتیں ہیں ان کے ساتھ لیکن اس کے باوجود جب آپ وضوح فرماتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا جیسے کسی در کی وجہ سے چہرے پہ زردی آ جاتی ہے سرخی چلی جاتی ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیفیت کی حالت کیوں ہوتی ہے جب آپ وضوح کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں جب باہر ہوتا ہوں بازار میں ہوتا ہوں لوگ مجھ کو بری عزت دیتے ہیں ایسے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں یا ابن الرسول یہ صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو اے رسول اللہ کے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے کتنی عزت والی بات ہے اے علی المرتضی شیر خدا کی بیٹے اے خاتون جنت فاطمہ تزہرہ کی بیٹے لیکن اب جس کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں وہاں سوال یہ نہیں ہوگا کہ تُو کس کا بیٹا ہے وہاں سوال یہ ہوگا کہ تُو لایا کیا ہے تو مجھے اس کا ڈر ہے اس کی پریشانی ہے اس کی فکر ہے کہ میرا عمل پتا نہیں یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم ناکارہ نکم میں کوئی عمل نہیں اس کے باوجود تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں ہم سمجھنے لگتے ہیں ہم تو جنت ہی ہوگئے اور جن کے بارے میں جنت کی خبریں زبان سرکار سے نکل گئے وہ اتنا ڈرتے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو آپ کے جسم سے بہت سارا خون بہ گیا اور سب نے دیکھ لیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ کے فضائل بیان کرنے لگے دیکھو عمر جو ہیں تو کتنی عظیم شخصیت ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ دس صحابی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں جنت کی خبر دے دی یہ ان میں سے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں ان کی اتنی نسبتیں ان کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی کتنی آیات نازل ہوئی تو یہ تو بہت بڑی ذات ہے آپ نے جو ان کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا فرمایا کہ اے علی رکھ جائیے یہ موقع عمر کے فضائل بیان کرنے کا نہیں ہے بلکہ اگر یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں اگر یہ میرے رب کو قبول ہے اور اس کے بدلے میں وہ میری مغفرت فرماتے تو میں خوش ہوں یعنی اس قدر رب تعالی کا خوف ہم ہیں کیا ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہمارے ہاتھ ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں ہمیں تو نواز پڑھ رہی نہیں آتی ہم اتنے لا پرواہ ہیں ہمارے پاس تو فرائض علیم ہی ملنے ہمیں تو اپنے عقائد کی تفصیل کا پتہ نہیں اللہ رب علی صدق کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے انبیاء کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے کون کون سے کلمات کفر ہیں اگر وہ بول دیں یا سربی ہلا دیں تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے کیا وہ سیکھے ہیں ہمیں ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے یہ کتنی جگہ ہیں کتنے مقام ہیں نماز میں اگر وہ کر لیں یا کچھ چیزیں چھوٹ جائیں تو صحیحہ صاحب واجب ہو جاتا ہے پچاس کے لگ بھگ وہ ایسے مسئلے ہیں کیا ہم نے سکھے ہیں کبھی کیا ہم کو آتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی کا بات دی سجدے کی حالت میں ہم نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے ماتھا پشانی کیسے رکھنی ہے ناک زمین پر کیسے رکھنی ہے اس میں کیا فرض ہے اس میں کیا واجب ہے کیا چھوڑنے تو سجدہ نہیں ہوتا سجدہ نماز میں فرض ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی کیا ہم نے سیکھا ہے ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ دکان کیسے چلانی ہے ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ چیز کیسے بیچنی ہے ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ سعودے کیسے کرنے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں تو دنیا کی ہیں دنیا میں رہ جائیں گی ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے یا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی یا اس کا آخرت میں ہم کو زیادہ ہوگا ارے ہم کو تو بزنس کرنا ہی نہیں آتا ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ تجارت کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے کیا ہماری نوزی حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم نے زندگی گزار دی دوسرے معاملات میں اور کاموں میں لیکن جن چیزوں کی ہمیں قدم قدم پر ایز مسلم ضرورت تھی وہ نہ ہم نے سیکھا نہ ایسے محول میں اپنے آپ کو لے کے گئے نہ ڈھالا نہ کسی نے مشورہ دیا نہ ہماری اتھک بیٹھک میں ایسے لوگ جو ہمیں آخرت کی یاد دلائیں جو ہم کو بتائیں کہ یہ ہمارے لئے علوم فرائض ہیں فرض ہیں ان کو ہم نے سیکھنا ہے ہمارے دوستوں کی احباب کی ہماری صوبتیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں وہاں صرف یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ پیسہ کیسے زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں جناب ایکتروں کی بات ہو رہی ہے کھلاریوں کی بات ہو رہی ہے گانے باجے والوں کی بات ہو رہی ہے ساری دل چسپی ہیں انہی جہاں اگرد ہیں فلم برامے کی بات ہو رہی ہے کیا ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہم کو یہ آکے یاد دلاتا مرے بھائی گناہ چھوڑ دے ایک دن مرنا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب حق ہے اللہ رب العزت کا عذاب حق ہے یہ واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا کیا ہمارے احباب میں ہماری دوستوں میں ہماری بیٹکوں میں کیا ہمارے ایسے دوست ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جھوڑنا ہے اور یہ سوال کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی بیکار جی رہے ہیں یہ فضول زندگی جی رہے ہیں ہمیں تو اپنے آپ کو ایسے محول میں لے کے جانا ہے ہمیں اپنے آپ پر جبر کرنا ہے آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ نہیں بس وہ تائم آ جائے گا حالات مبل جائیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا سیبا ہو جاؤں گا تو ایسا سوچ سوچ کے لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بوقع آتا نہیں ہے کیونکہ ایسا بننے کے لیے تو اپنے آپ پر مسلط کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ غلط چیز غلط ہے اور صحیح چیز صحیح ہے اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کو عذاب ہوگا اس کو قبر کی تکلیفیں ہوں گی اب دیکھیں نا کسی کو اس کو نافرمانیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب مسلط کر دیا ہویا تو اس کی کیا حالت ہوگی سامپ اور بچھوں اس کی قبر میں ڈال دیئے گئے عذاب دینے کے لیے تو اس کی کیا حالت ہوگی کوئی ہے جو اس مسئیبت کو برگاست کر سکے ایسے سامپ ایسے سامپ ایسے بچھوں اگر زمین کو ڈس لے تو قیامت تک زمین پہ سبزہ نہ ہوگی ان کی زہر کا ایسا اثر تو اگر وہ کسی بندے کو ڈنگ مارے اور اپنی زہر اس کے جسم میں ڈال دیں تو اس کو کیسی تکلیف ہوگی وہ کیسی مشکل ہوگا اس کا اندازہ ہے کسی کو تو کیا ہمیں اس دن کا ڈر نہیں ہے اس دن کا خوف نہیں ہے ہم کو کیا ہم عذابِ قبر کے حق ہونے کو نہیں مانتے ہم مانتے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ چیزیں تو ہم کو مسلمان بناتی لیکن پھر در کیوں ہی پیدا ہوتا یہ آیہ کریمہ اِنَّا عذابَ رَبِّكَ لَوَاكِ مَا لَهُونَ دَعْفِعِ حضرت سیدنا عامل فاروق ربی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے کسی کاری نہیں ہے آیت پڑھ دی اور آپ نے جو اللہ کی عذاب کی آیت سنی تو آپ پر غشی تاری ہو گئی اللہ کی خوف سے اور گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گئے گھنٹوں تک بے ہوش رہے بڑی دیر کے بعد پھر ہوش آئی تو کیا ہم پر بھی کبھی کپ کپ ہی تاری ہوتی ہے جب ہم اللہ کی عذاب کی باتیں سنتے کیا ہمیں بھی در لگتا ہے کیا ہم بھی سوچتے ہیں کہ نہیں میں بدلوں اپنے آپ کو میں اپنی زندگی کیسے جانوروں کی طرح گزار رہا ہوں میری زندگی کیا کوئی مقصد ہی نہیں رہا مجھے رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کیا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں میں تو اپنی ضرورتوں میں لگا ہوا ہوں دن رات اپنی ضرورتوں میں لگا ہوا ہوں یہ کام یہ دکان یہ فیکٹری یہ ہنر جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ضرورت ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ میں دکان چلا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو مقصد تو اس کی بندگی ہوئی نا باقی سب چیزیں ضرورتیں شادی بیعہ کرنا بھی ضرورتیں بچوں کی خواہش کرنا بچے حاصل کرنا یہ بھی ضرورتیں یہ بندے کی چاہت ہے اس کی طلب ہے میری بھی اولاد ہونی چاہیے میری بھی نسل چلے یہ ساری ضرورتیں کمانا بکانے کرنا نوکری کرنا یہ سب ضرورتیں سونا یہ جسم کی ضرورت ہے کھانا یہ جسم کی ضرورت ہے یہ سب ضرورتیں عبادت کرنا مقصد ہے اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ چوبیس گھنپوں میں ہم اپنے مقصد کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اپنی ضرورتیں کو کتنا وقت دیتے ہیں ابھی پوری ہسٹری کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ہم تو کوئی وقت اپنے مقصد کو دے ہی نہیں رہے ہیں ہم بھون چکے ہیں ہمیں کوئی یاد کروانے والا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں نہ ہم سنتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ ایسے محول میں جاتے ہیں الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے محول میں آئے اور یہ باتیں ہوئیں اور آپ نے سنی لیکن کیا صرف آپ ہی ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں اور کتنے ہزاروں ہیں لاکھوں ان تک یہ باتیں کس نے پہچانی ہیں آپ نے پہچانی ہیں میں نے پہچانی ہیں جن تک یہ باتیں پہنچ گئی اور وہ جاگ گئے اور ان کو احساس ہو گیا تو پھر مسلمان ہونے کے ناتے انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی پرواہ کرنی ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لئے اچھا ہے کہ میں اچھا مسلمان بن جاؤں تو یہ آپ پر لازم ہے کہ یہی چیز آپ اپنے بھائی کے لئے بھی چاہیں کہ سچے مسلمان کی یہ علامت ہے کہ جو چیز وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرتا ہے اگر آپ کو نماز پڑھنا اب اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کو یہی بات اپنے دوست کے لئے اچھی کیوں نہیں لگتی یہ بات اپنے بھائی کے لئے اچھی کیوں نہیں لگتی اپنے قزن کے لئے اچھی کیوں نہیں لگتی اگر اچھی لگتی ہے تو آپ نے کوشش کتنی کی ہے ارے وہ جوا کھلتا ہے وہ شراب پیتا ہے وہ کھلب جاتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس کا بزنس ہے نہیں بھائی یہ اس کا بزنس نہیں ہے یہ آپ کا بزنس بھی ہے تو جیسے آپ کو عمر بالمعروف کرنے کا حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دو اسی طرح آپ کو نہیں عن المنکر کبھی حکم ہے کہ برائی سے منع کرو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندے کو خیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا کیونکہ اس کے خلاف مقدمہ دائر ہو چکا ہوگا اور اس کے پڑوسی نے مقدمہ کیا ہوگا اور پڑوسی نے کہے گا کہ یا اللہ یہ جو بندہ ہے میرا پڑوسی ہے اس نے میرے ساتھ خیامت کی ہے اس کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا خیامت کی ہے اس کے حق میں وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کے مال میں یا اس کے احل میں اس کی عزت میں کبھی کوئی خیامت نہیں کی ہے میں نے بری نگاہ سے اس کے خاندان کے افراد کو کبھی نہیں دیکھا اس کے مال کو میں نے ہڑک نہیں کیا ہے تو اس نے کیوں یہ باوہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ خائم تھا وہ کہے گا یا اللہ یہ تو سچ ہے کہ اس نے مرے مال میں یا مرے احل میں کوئی بدیانتی نہیں کی لیکن جب یہ مجھ کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھ کو منع نہیں کرتا تھا یہ اس کی خیامت ہے اور اس عمل کی وجہ سے اس پڑوسی کو جہنم میں ڈال لیا جائے گا کہ تُو نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اور تُو نے اس کو منع نہیں کیا تُو اتنا خود غرص تھا تُو صرف اپنی پرواہ کرتا تھا تُو میں اچھا بن جاؤ میں نگ بن جاؤ میں نمازی بن جاؤ میں حلال بناؤ بس میں میں تُو میں صرف اپنی پرواہ تھی باقیوں کی پرواہ تُو نے کیوں نہیں کی باقیوں کے معاملے میں تُو کیوں نہیں پڑا مسلمان ہونے کے ناتے یہ تیری جوٹی تھی سرکار عبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلگو عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ میں شریعت کا ایک ہی مسئلہ کیوں نہ ہو تو ہم ایسے کب بنیں گے تو میری اسلامی بھائیوں ہم خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی چل کر ہمارے پاس آگئی ہمارے ملک میں آگئی دعوت اسلامی کا کام ہیرو ہو گیا اب وہ محول ہم کو مل رہا ہے ایسے لوگ مل رہے ہیں ایسی صحبتیں ایسی بیٹھکیں ہم کو اب میسر ہو رہی ہیں جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں فکر آخرت کی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تیاری کرو ہم آئے ہی آخرت کے لیے اگر ہماری آخرت وہ کوئی تیاری نہ ہوئی تو ہم تو بیکار ہو جائیں گے ہم یہاں پر اپنی اساشوں کے لیے پیسہ لگاتے ہیں اچھے سے اچھے گھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھی گاڑی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ فلانے یہ بنا لیا اس کے بیٹوں نے یہ کر لیا میں ہم بھی یہ کر کے دکھائیں گے تو دن رات دن رات گدھوں کی طرح لوگ کام کرتے ہیں پیسے کا جو عشق ہے محبت ہے اس کا جو نشہ ہے جب وہ نظر آتا ہے اور اس سے اسیشیں اور سہولتیں جب انسان خریدتا ہے تو اس کو اس میں بڑا لطف آتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے وہ ایک مثال ہے کہ ایک علاقہ تھا ایک شہر تھا جہاں پہ جہاں کے لوگ بادشاہ چنتے تھے پانچ سال کے بعد اور ان کا بادشاہ چننے کا انداز بڑا انوکھا تھا کہ فلان دن کو جو شہر میں سب سے پہلا بندہ داخل ہوگا اس کو پکڑیں گے اور اس کو بادشاہ بنا دیں گے اور پانچ سال کے بعد اس کو جناب وہ پکڑ کے جنگل میں چھوڑ دیں گے جہاں اس کو جانور کھا جائیں گے نہ وہاں کھانا نہ پینا اور وحشی جانور وہ اس کو چین پھاڑ کے وہ کھا پی جائیں گے یہ ان کا طریقہ تھا تو کئی سارے بادشاہ بنے اور مار دئیے گئے پانچ سال ہو گا یاشی کی مزے اڑھائے اور پانچ سال کے بعد کیا ہوا وہی حالت جو سب کی ہو رہی لیکن ایک دانا تھا باقی بے لکوف تھے ایک عقل مند تھا وہ جب داخل ہوا تو اس کو انہوں نے پکڑا بادشاہ بنا دیا مزے ہو گئے تو اس نے سارے حالات پوچھے کہ یہ کرتے گئے تب پتہ چلا کہ پانچ سال کے بعد یہ بادشاہ کو جنگل میں چھوڑاتے ہیں اور پھر وہ مر جاتا ہے کھپ جاتا ہے وہیں پہ تو اس عقل مند نے سوچا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے پھر کچھ اور ہی کرنا چاہیے تو پانچ سال تو اس کے بعد پاکت تھی نا تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بادشاہ تھا تو اس نے وہ لوکیشن ایڈنٹیفائی کی جہاں پر جا کے وہ لوگ چھوڑتے تھے تو اپنی پاور کے زمانے میں اس نے وہاں پر محل بنوا دیئے وہاں گھر بنوا دیئے بازار بنوا دیئے لوگ آباد کروا دیئے وہاں پر جناب اس نے شہر بنا دیا اور جس دن اس کی ترم ختم ہوئی انہوں نے پکڑا اور جا کے وہاں چھوڑ دیئے تو ہوا کیا حاصل میں کہ ایک محل سے نکلا دوسرے محل میں داخل ہوئے یہ ہوا ویسا کیوں ہوا کیونکہ اکل مند تھا اس نے کل کی تیاری کی تھی کل کی مصیبتوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا باقی بے وکوف تھے وہ کل کی مصیبتوں میں پھس کر برباد ہو جائے یہ اکل مند تھا یہ آج بھی سکھی ہے کل بھی سکھی تو یہ ایک مثال ہے اور یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے کہ ہم اکل مند بنے بے وکوف نہ بنے کہ ہم اگر یہاں کمفرٹیبل اور آرام دیکھ گھروں میں رہتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہم کو یہ خوش خبری مل جا خبر میں نم کا عروسطن دلہن کی طرح سو جا تجھے اب تیرے رب کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا تو یہ سوچ ہم نے اپنے اندر کھپ پیدا کرنے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعویل اسلامی کے محول سے وابستہ ہو جائیں جڑ جائیں آپ مسلمانوں کی بھلائی کا ذریعہ بن جائیں تو وہ تب ہی ہوگا کہ آپ خود شامل ہوں گے آپ خود اس کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس مدنی محول کی برکت سے داریوں بھی آ جائیں گے امامیں بھی آ جائیں گے نمازوں کی تحفیق بھی مل جائے گی نیکیوں کا جذبہ بھی پھلا ہوگا کیونکہ یہ محول ہی ہے جو بدلتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک ہی بار وہ اجتماع میں آیا اور اس کو بیان اچھا لگا اور جناب اس نے کہا آج سے میں بدل رہا ہوں بدلنا یہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ to do something and to undo تو جیسے ایک عرصہ لگتا ہے کسی چیز کو بنانے کے لئے تو اس کو undo کرنے کے لئے بھی time لگتا ہے کیونکہ بہت سارے مسئلے ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہوتے ہیں بہت ساری جو ہے تو دیواریں ہم نے اپنے اردہ گرد کھڑی کر رکھی ہوتی ہیں خود تعمیر کر رکھی ہوتی ہیں ان سے نکلنے میں بڑی دکھت ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن وہ ہمت آ جاتی ہے محول میں جب انسان رہتا ہے تو وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے بندے کو پھر وہ لگتا ہے کہ میں اب اس ملت حالات میں آ گیا ہوں کہ اب میں ہر برائی کے خلاف علانے جنگ کر رہا ہوں پھر وہ ایک شمع ہو جاتا ہے کہ جس کی وشنی سے لوگ ہدایت حاصل کرتے کہ وہ راہ جو اندھیری پڑی ہوئے جہاں روشنی نہیں ہے کہ اکاش کہ یہ سب مشال بن جائیں یہ سب چراغ بن جائیں یہ جناب روشنی دیں اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہیں تو راہ ہدایت پر آئے راہ راست پر آئے تو انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار انشاءاللہ رب چاہے گا ہماری حاضری ہو تو ہمیں بہت سارے اسلامی بار یہاں پر باریوں والے امامے والے سنتوں کے پابند ظلفوں والے نمازوں سے محبت کرنے والے رزق حلال کمانے والے نیکی کی بابت دینے والے برائی سے منع کرنے والے ہم کو ملیں یہ ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو قبول فرمالے اور اکاش کہ ہماری اس خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو نفیجہ عطا فرمالے مطبول جواب میں مطابق اسلامی صدقہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حبی جسی صلی اللہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03001 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بی اور مدنی چینل دو پیوی پر میل کر سکتے ہیں